بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سٹوڈنٹس پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق چینل اور آج ہم عربی گرامر کے ساتھ کچھ اور ٹاپک جو ہیں وہ ڈسکس کرنے لگے ہیں تو میں نے چاہا کہ جو آپ کے جو باقی سبجیکٹ ہیں جیسے القرآن کریم ہے الحدیث ہے پھر تقابلِ ادیان ہے پھر تاریخِ اسلام ہے تو اس کے جو اہم ٹاپکز ہیں ان پر کچھ میٹریل آپ کو دیا جائے تاکہ آپ آسانی سے اس کی تیاری کر سکیں تو جو القرآن کریم کے بارے میں اصولِ تفسیر اور پھر تاریخِ تفسیر اس پر ڈیٹیل میں آپ لیکچر سن چکے ہیں اور اب اس پر میں لیکچر دے چکا ہوں آپ نے اس کو اسمات بھی کر لی ہے مطن کے حوالے سے میں نے اس سے پہلے بعد نہیں کی تھی تو آج دیکھیں اس کا جو مطن ہے القرآن کریم کا اس کے اندر چار سورتیں شامل ہیں سورت المائدہ اس کے بعد سورت النحل اس کے بعد ہے سورت الاحضاب اور سورت الشورا یہ چار جو ہیں سورتیں آپ کے سلیبس میں شامل ہیں اور عام طور پر چاروں میں سے ایک ایک کوئیشن آتا ہے اور آپ نے کرنے دو ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ سورت الاحضاب اور سورت المائدہ کے مکمل جو لیکچرز ہیں ٹاپک ہیں ان کو آپ ڈسکس کر لیں اس کے بعد میں مٹیریل اکٹھا کر لیں تو باقیوں میں بھی کچھ اہم اہم سوال میں آپ کو بتا دوں گا وہ بھی آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ تیاری ہو جائے گی تو سورت الاحضاب کو آج دیکھتے ہیں کہ سورت الاحضاب کے اندر کیا کیا مضمون جسکس ہوئے ہیں کیا کیا ٹاپک آئے ہیں اس کے اندر پہلا ٹاپک ہے ایک رضوہ احضاب ہے اس کا پس منظر ہے اسلامی معاشرے میں عورت کا دائرہ کار کیا ہے پھر تیسرا ہے سورت الاحضاب میں پردے کی خواتین کے پردے کی حکمات کیا ہیں پھر اس کے اندر سورت الاحضاب کی روشنی میں خصائص مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد آجی ختم نبو یہ پانچ منہ مین ٹاپک جو ہے نا اس کے بولی ہیں اس کے علاوہ زیلی ٹاپک بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ساتھ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا جس کے اندر مثلا زہار کے بارے میں ہے پھر کچھ طلاق کے بارے میں بھی ہیں اس کے اندر پھر مزود صلی اللہ علیہ وسلم پردرد و سلام کے حوالے سے بھی ہے اور بھی کچھ طاپک ہیں وہ اس کے بارے میں منہ بیٹے کے حکمات پر اس کے مسائل کیا ہیں تو وہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا اس کے بارے بھی میٹریل آپ کٹھا کر لیں جو مین ٹاپک ہیں وہ زیادہ لینٹی قویشن آتی ہیں وہ یہ پانچ چھے ہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو پہلے ہیں آج ہمارا وہ ہے ختم نبووت کے حوالے سے ختم نبووت کا مسئلہ ویسے بھی بڑا اہم ہے تو اس پر میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو میکسیمہ مٹریل دیئے ہیں اور اس کو آپ تیار کر لیں گے انشاءاللہ آپ کا مکمل سوال تیار ہو جائے گا خاتم اس کا پہلے لغوی معنی دیکھیں جو لغت کے بڑے معروف جو ہے ایک سکولر ہیں علامہ ابن منظور لسان العرب کے اندر اس کا معنی لکھتے ہیں خاتم الوادی ختام الوادی اور ختام القوم یعنی وادی کا جہاں خاتمہ ہوتا ہے یہاں قوم کا خاتمہ ہوتا ہے یعنی قوم کا آخری فرد وَخَاتِمَهُمْ وَخَاتِمَهُنْ یعنی جہاں ان کا خاتمہ ہوتا ہے قوم کے آخری فرد کو ختام کہتے ہیں خاتم بھی لفظ بولا جاتا ہے اور خاتم بھی اور یہ اس کے ساتھ کہتے ہیں وہ محمد خاتم الانبیاء محمد نبیوں کے خاتم ہیں یعنی نبیوں کے آخری نبی ہیں نبیوں میں سے اسی طرح کہا جاتا ہے ختم تل قرآن میں نے قرآن ختم کیا یعنی مکمل کر دیا خاتم اللہ رہو بخیر اللہ اس کا انجام بہتر کرے یعنی اس کو آخر انجام تک بہتر پہنچائے کسی چیز کے آخر کو خاتم تشویحی آخری شائعہ کو کہتے ہیں تو یہ لغوت کے حوالے سے اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ کسی چیز کا جو آخری کونہ ہوتا ہے آخری چیز ہوتی ہے آخری فرد ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں خاتم اب یہ قرآن مجید کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی حوالے سے تقریباً سو آیات ہیں اور دو سو احادیث ہیں جس میں ختم نبوت کا مضمون ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں اب وہ مختلف استدلال کیے گئے ہیں مختلف آیات کے اندر سے تو میں نے جو چند معروف آیات ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے بھی رکھی ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا جس میں ختم نبوت کی بات آئی ہے مثلاً اب دیکھیں اس کے اندر جو ہے کہ معروف آیت ہے مَا قَانَ مْحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تم میں سے کسی مرد کے باپ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں تو قرآن نے اب جس کے اندر ایک جو اہم چیز ہے وہ دیکھیں کہ جب آخری نبی کی بات آئی ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں آخری نبی ہیں لیکن اللہ تعالی نے نام لیا ہے محمد محمد کا نام لے کر آخری نبی کی بات کی ہے تاکہ کسی کی ذہن میں غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ وہ آخری نبی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کون سے نبی ہیں نبی تو سوالاک آئے ہیں تو لہذا اللہ تعالی نے اس غلط فہمی کو بھی دور کر دی ہے شکوک و شباد کو کہ محمد جو ہے نا وہ آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس آیت کی وضاحت میں علامہ ذرکانی جو ہے شرع مواہب الدنیا میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے جہاں باقی بہت ساری آپ کے خصائص ہیں خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہیں تو قرآن نے کٹیگوریکل واضح طور پر یہ لفظ استعمال کر دیئے کہ خاتم النبیین آپ آخری نبی ہیں تو اس آیت سے بھی آپ کی ختم نبوت کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے دوسری آیت ہے اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِي وَرَدِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے مکمل کر دیا دینکم تمہارا دین وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِي اور اپنی نیمتیں تم پر مکمل کر دی پوری کر دی وَرَدِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا اب اس کے اندر دیکھیں سوال آگ انبیاء میں سے کسی نبی کے لئے یہ فرمان جاری نہیں ہوا اور یہ حکم نہیں آیا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالی نے کہا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا اور میری نیمتیں تم پر مکمل ہو گئے تو جب ایک چیز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پھر کسی چیز کی کمی کرنا یا بیشی کرنا یا اضافہ کرنا وہ بالکل جائز نہیں ہوتا دین مکمل ہو گیا اور شریعت مکمل ہو گئی احکامات مکمل ہو گئے تو لہٰذا یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت نہ کسی قرآن کی ضرورت اور نہ کسی شریعت کی ضرورت نہ کسی نئے احکامات کی ضرورت پہلے سارے احکامات جو تھے انبیاء کے وہ منصوب ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ناسک ہے اور یہ قیامہ تک چلتی رہے گی کیونکہ یہ مکمل دین ہے اور ایک چیز جب مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کسی چیز بھی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح ایک اور آیت ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِينَ بِرَسُولِينَ ایک رسول آئے گا میرے بعد ایک رسول کی بات آئی اور سعید کہا اسم احمد ان کا نام احمد ہوگا تو حضرت تیسہ علیہ السلام تقریباً آج سے دو ہزار سال قبل وہ بتا رہے ہیں اپنی قوم کو کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور بتا دیا اس نبی کا نام احمد ہوگا اور ایک رسول آئے گا اگر زیادہ ہوتے تو وہ بتا دیتے کہ دو آئیں گے یا زیادہ آئیں گے انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور وہ نبی کون ہوگا اس کا نام احمد ہوگا تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے واضح طور پر اشارہ کر دیا کہ وہ نبی ایک ہی ہوگا اور وہ نبی جو ہے وہ محمد احمد اس کا نام ہوگا اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ بھی ختم نبوت کی طرف واضح طور پر دلیل ہے پھر آگے قرآن کہتا ہے تبارک اللہذی نزل الفرکان تبارک اللہذی نزل وہ برکت والی ذات ہے جس نے فرکان نازل کیا قرآن کی شکل میں اللہ عبدی اپنے بندے پر لِيَقُونَ تاکہ ہو جائے لِلَعَالَمِينَ نَزِيرَ عالمین کے لئے درانے والا عالمین اب یعنی قرآن کو نازل کرنے کا مقصد اللہ تعالی نے بیان کیا اپنے نبی پر اس لئے نازل کیا کہ عالمین پوری جتنے بھی عالمین ہیں ان کے لئے آپ نزیر بن جائیں تو اب کوئی عالم باقی نہیں بچا عالم جو ہے جس کے لئے کسی نئے نبی کے ضرورت ہوتی ہے قرآن اور آپ کے رسالت جو ہے وہ تمام عالمین کے لئے جہاں تک بھی اللہ تعالی نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین کسی آیت کو بھی ساتھ اس میں شامل کر لیں تو حضورﷺ کے لئے یہ بھی لفع استعمال کیا اور کہا وَمَا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رحمتل للعالمین کہ آپ عالمین کے لئے رحمت ہیں اور آپ نے لئے کہا کہ میں رب العالمین ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اللہ تعالی کی ربوبیت ہے وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت ہیں اور آپ رحمت بن گئے ہیں تو کوئی عالم بچتا نہیں ہے جس کے لئے کسی نئے نبی کی ضرورت پڑے یا کسی نئے حادی کی ضرورت پڑے ہاں جو حضورﷺ کے امت کے مبلغین ہیں جو وائزین ہیں جو اسلام کے سکولر ہیں ظہرہر وہ حضورﷺ ہو تو قیامت تک کے لئے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے مگر قیامت تک کے لئے کسی نئے نبی کی مجیش بلکل نہیں ہے اسی طریقے سے آگے قرآن نے کہا وَمَار صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا قَا فَتَلْ لِنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ مَلَاكِنَ اَقْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلِمُونَ یہاں بھی قَا فَتَلْ لِنَّاسِ یعنی بنیوں انسان کی طرف آپ بشیر اور نذیر بن کے آئے ہیں تو اب آپ دیکھیں کچھ قرآن مجید کے اندر آیات ہیں جب بھی اللہ تعالی نے انبیاء رسولوں کی بات کی ہے نا تو یہی آپ کو کہا کہ آپ سے پہلے جو رسول آئے آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بیجے تو اس کا مطلب یہ اشارہ ہے کہ آپ سے پہلے ہی جو آئے ہیں آگئے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آنے والا اگر بعد میں کوئی ہوتا تو یہ واضح طور پر کہا جاتا کہ آپ کے بعد بھی جو نبی آئے گا لیکن اس کی کوئی جائش نہیں وما اصلنا من قبل کا می رسول اور جو ہم نے بھیجے نہیں بھیجے ہم نے مگر آپ من قبل کا آپ سے پہلے می رسول رسول کوئی بھی رسول وما اصلنا من قبل کا می رسول ولا نبی جن یہاں بھی ہے من قبل کا می رسول رسولوں میں سے اور نا نبیوں میں سے تو یہاں بھی من قبل کا لفظ آیا ہے وما اصلنا قبل کا می المرسلین یہاں بھی من قبل کا لفظ استعمال آیا ہے یعنی کہ آپ سے پہلے انبیاء رسول میں سے تو یہ کافی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں ان کا ترجمہ تشریح اور اس کی روشنی میں آپ قرآن کی روشنی میں ختم ربوت پر آپ واضح طور پر آپ دلائیت پیش کر سکتے ہیں اس کے بعد جی احادیث کی روشنی میں تو آپ دیکھیں احادیث کی روشنی میں بہت زیادی احادیث ہیں جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں حضرت ابو حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ وآیت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اللہ انہا مسالی و مسال الانبیائی من قبل میری مثال اور مجھ سے قبل جو انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے کہ مسال راجلوں نے ایسے شخص کی طرح بنا بیتاً اس نے ایک گھر بنایا فاہسنہ ہوا جمالا اس کو بڑا خوبصورت اور جمیل بنایا یعنی حسین بنایا مگر اس نے ایک طرف اس مکان میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی فجعل الناس و یتوفون بھی لوگ آتے رہے اس کا تواف کرتے ہیں تواف کرنے کا مطلب وہ تواف نہیں جو خانہ کعبہ کا تواف مطلب ہے اس کو دیکھتے اس کے ارد کی چکر لگاتے دیکھتے اس کی خوبصورتی کو وَيَعَجَبُونَ اور تاجب کا اظہار کرتے وَيَقُولُونَ حَلَّا وُزِيَتْ حَذِ اللَّا بِنَتِ اور کہتے کہ یہ کاش کہ یہ جگہ جو ہے ایک اینٹ کی جگہ اس کو بھی فل کر دیا جاتا یہ کیوں چھوڑ دیا گیا یہ اس کی خوبصورتی کے اندر کمی پیش آ رہی ہے یعنی اس طرح کے تاجب کا اظہار کرتے تو وہ ایک کمی تھی ایک اینٹ کی کارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فَعَنَا اللَّا بِنَتُ وَعَنَا خَاتْمَ نَبِيِّينَ وہ ایک اینٹ میں ہوں اور میں آخری نبی ہوں تو مطلب یہ ہے کسر نبوت نبوت کا جو محل انبیاء نے شروع کی آدم علیہ السلام سے لے کر اور سارے انبیاء اس کو مکمل کرتے رہے ایک اینٹ کی کچھ گنجائش باقی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں نے مکمل کر دی اور کسر نبوت جو ہے اس کو مکمل کر دیا تو اس کے ساتھ اب اگر فرض کر لیں خدا نہ خاصتہ کسی کو اس کسر نبوت میں داخل ہونا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا اس کو پہلے کسی اینٹ کو نکالنا پڑے گا تو انبیاء میں سے کس نبی کو آپ کسر نبوت سے نکالیں گے تو داخل ہونے کے لیے لہذا نہ کسی کو نکالنے کی گنجائش ہے نہ کسی کو نئے آنے کی گنجائش ہے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضورﷺ کی ذات پر ختم ہو گیا اس کے بعد دوسری حدیث ہے حضرت عبور علیہ السلام سے روایت ہے حضورﷺ مجھے انبیاء پر سات چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی او تی تو جوامی القلم مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ونسر تو بے روب اور روب کے ذریعے میری مدد کی گئی یعنی ایک فطری طور پہ اللہ تعالی نے آپ کو روب اتا فرمایا وَأُحِلَّتِ لِيَ الْغَنَائِمُ اور میرے لئے مالِ غنیمت کو حلال کر آر دیا گیا وَجُوِلَتِ الْأَرْضُ تَحُورًا وَمَسْجِدًا اور میرے لئے تمام علیہ زمین جو ہے اس کو پاکیزہ مسجد بنا دیا گیا آپ جہاں پچھاتے ہیں نماز ادا کر سکتے ہیں آپ کے لئے کوئی پبادی نہیں ہے پر سکا حضور علیہ السلام میں پوری روح زمین میرے لئے تحارت یعنی اس کو پاک کر دیا گیا ہے مسجد کے طور پر تو لہٰذا جہاں جگہ پاک نظر آتی ہے آپ جہاں بھی ہوتے ہیں ان کے گاڑیوں میں بھی ہیں وہاں بھی نماز پڑھ لیں تو نماز کبھی کسی شکل میں بھی نہ چھوڑیں کبھی بھی نہ چھوڑیں ہر شکل میں نماز پڑھیں ہر صورت میں پڑھیں جہاں بھی ہیں وہاں پڑھیں اور فرمایا کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بیجا گیا ہے اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے تو یہ چھ ایسی خصائص ہیں جو حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا ہیں جو پہلے نبیوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیے گئے تو اس میں آخری کیا ہے کہ مجھے آخری نبی بنایا کر بیجا گیا ہے تو اس کے لئے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ چھارہ حوالے بھی میں نے دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اوہ دیس ہے فرمایا ان قریب میرے بعد سیکون فی امتی میری امت میں تیس کذاب آئیں گے جھوٹے کذاب بہت بڑھ جھوٹے لوگ آئیں گے کلہم یزمو ہر کو یہ گمان کرے گا نہو نبی ان کے وہ نبی ہے لیکن یاد رکھو آخری نبی میں ہوں لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو جو بھی آئے گا وہ کذاب ہوگا دجال ہوگا جھوٹا ہوگا دنیا کا سب سے بدترین انسان ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس لئے بھی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے حضور علیہ السلام امام نے فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت منکتے ہوگی بس میرے بعد جو ہے نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے اس طرح فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم میں آخر نبی ہوں و تم آخری امت ہو کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان عبادی نبی لکان عمر ابن خطاب اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا اسی طرح کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی حضرت علیہ سے فرمایا انتمینی بمنزلتی حارون بموسی اللہ انہو لا نبی آبادی کہ آپ میرے لئے ایسے ہی یا جیسے حارون علیہ السلام جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے تھے لیکن سنیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو یہ ساری حدیثیں جو ہیں آپ کو بطول ریفرنس آپ پیش کریں میں نے ساتھ کتابوں کے حوالے بھی دیئے ہیں تو آپ کوشی کریں عربی اگر لکھ سکتے ہیں تو بہتر ہے نہیں تو کم سے کم اس کا ترجمہ اچھے طریقے سے آپ ضرور پیش کریں اس کا ابہ بات ہے بچو آپ دیکھیں اجماعی صحابہ جنگ ایمامہ لڑی گئی حضرت ابوکر صدیق حضرت اللہ تعالیٰ کے دور میں تو وہ منکرین نبوت کے خلاف ہی لڑی گئی جو مسالمہ کا ذاب تھا نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ اکرام کا کسی ایک اب اس میں اختلاف نہیں سب کا اجماع ہے کہ منکرین نبوت کے خلاف جنگ لڑی جائے گی جہاد کیا جائے گا اور جو نبوت کا اعلان کرتا ہے وہ دنیا کا بدترین انسان ہوگا اس لیے کہ حضرت علیہ السلام کے بعد نبوت ختم ہوگئے پھر آئمہ کا اجماع ہے امام ابو نیفہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں علامت بھی طلب کرتا ہے کہ وہ نبی ہے یا نہیں تو وہ بھی کافر ہے یعنی اس سے سوچنا بھی یہ بھی اس کے شان کے خلاف ہیں یہ بھی کفر ہے کسی کے نبوت کے بارے میں سوچنا ابن چلیر تبری وہ بھی کہتے ہیں کہ خادم النبیین کا مطلب ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا امام تحاوی کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب اور آخری نبی بنا کر بیجا ہے اور جو کوئی آخری نبی کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتا وہ گمراہ ہے تو یہ انبیاء جو آئمہ کے چاندہ قوال دین کی تکمیل ہو گئی تو رب کو کیا پڑا ہے یا کہ کسی اور نبی کو بیجے جب ایک چیز مکمل ہو جاتی ہے قرآن نے کہا انی رسول اللہ علیکم جمعیہ کہ محبوب آپ اعلان کر دے میں تم سب کی طرف نبی بن کے ہوں تو سب میں جب آ گئے باقی کوئی بچے ہی نہیں ہے پھر اگل یوم آکمل تو دین کو تکمیل ہو گئی پھر دین کی حفاظت بھی ہو گئی انہ نحن نزل نزکرہ تو اب یہ اقلی طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی نبی نبوت کا اعلان کیسے کہا سکتا ہے کہ جب دین کی تکمیل بھی ہو گئی حفاظت بھی ہو گئی اور ساتھ قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ کسی ایک قوم قبیلے کی طرف نہیں بلکہ قیامت تک سب کی طرف میں میرا نبی جو ہے وہ نبی بن کے آیا ہے تو اس لیے اقلاً بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کے بعد مسیح تو یہ بھی میں نے ساتھ ایک ہنس کے طور پر لکھ دیا ہے کہ وہ بھی بالکل جو ہے وہ جھوٹا اس کا دعویٰ تھا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نہ تو ان پر وہی آئے گی نہ نئی حکامات آئیں گے نہ شریعت لے کر آئیں گے نہ شریعت میں اضافہ کریں گے نہ کمی کریں گے نہ یہ کہیں گے میرے اوپر ایمان لاؤ وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے اور اگر کریں گے بھی تو اسی دین کی تبلیغ کریں گے تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو دعویٰ کرنے والا تھا اور سارا اس نے اپنے طور پر ہی جو ہے وہ معاملہ کر لیا اس کے بعد ہے یہ اب آخری بات کہ اجماع امت اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو نبی کے پر ایمان لانا تو ضرور ہی ہوتا ہے نبوت کو جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا تو دنیا کے اندر جو ہے نا عورب سے زائد مسلمانوں کی تعداد ہے تو مرزا قادیانی کو کتنے لوگ مانتے ہیں یہ سب سے ایک اہم بات ہے کہ اگر اس کا مطلب چند سو یا چند لوگ جو ہے اس کو مانتے اس کا مطلب وہی مسلمان رہا ہے کہ باقی کافر ہو گئے کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے سب پر اس پر ایمان لائے جائے تو جب امت کا اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس لیے اس کو نہیں مانتے اور قیامت تا کہ جتنے بھی قضاب در جان رہے گا اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا اس لیے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو یہ میں نے آپ کو ختم نبوبر کے حوالے سے کافی میٹریل دے دیا اس کی ڈیٹیل تھوڑا تھوڑا کر لیں گے تو انشاءالہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سوال تیار ہو جائے گا تو میں کوشش کروں گا اس طریقے سے باقی کوئیشنر بھی آپ کو سامنے پیش کیا جائیں شکریہ